اسلام علیکم welcome to my video and welcome to my channel میری ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کیک سپیس اور جو گرافک ڈیزائن کی سیریز چاہ رہی ہے جس کا آج ہم لیکچے نمبر نائن ڈسکس کریں گے اس میں آج ہم ایک طول کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے کلون سٹیمپ ٹول اس کا یہ شارٹ کٹ ہے آپ اپنے کی بارڈ سے صرف ایسہ دبیں گے تو سیدھا شورٹ کٹ سے پر چکا جائے گا اچھا تو اس کا جو ہم اوپر ایک ایک بان بائی ون ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کا فلو ہنڈرٹ پہ لینے دیتا ہوں اور اس کا جو برش کا سائز ہے وہ ہم یہاں پہ سوری برش کہہ رہا ہوں جو اس کا سائز ہے وہ ہم یہاں پہ اپنی مجھے سے رائٹ کلی کر کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جو ہے کی بورڈ کے آپ اپنے جو سمال بریکٹ ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ سمال ہوگا جب کہ آپ اس کو جو جب جو اپن کلوز والی بریکٹ ہے اسے آپ پریس کریں گے تو یہ بڑھا ہو جائے گا میں ایک فوٹو اپن کر لیتا ہوں ایک فوٹو اپن کرتا ہوں میں یہاں سے ایک ڈاؤنورس میں گئے اور یہاں پہ ایک فوٹو اپن کر لیتے ہیں جیسا کہ میں ایک فوٹو اپن کر لیتا ہوں جو ہمارے کلون سٹیم ٹون سے ملتے جلتی ہو تو یہاں پہ کوئی فوٹو مجھے بہترین سی دکھ دونی رہی لیکن ہم پائے دی بھی یہ لے لیتے ہیں ایک کیٹ کی میں نے فوٹو لے لیا ہے جو میرے اپنے پی سی کے اندر پہلے سے ہی مجیوب تھی کیٹ کی فوٹو لے لیتے ہیں کلون سٹیم ٹول پہ ہم جس طرح ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک میسیج شو کرتا ہے ایک ایرر شو کرتا ہے جس کا نام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کلون سٹیم ٹول کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنا ایریا ڈیفائن اپنا ایریا ٹارگٹ کیا نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس کو آپ سورٹ دیفائنٹ کرنے کے لیے آلٹ اور کلنگ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلٹ دبائیں گے آلٹ پریس کیا ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ نے جس طرح اس پہ کلک کیا ہے تو آپ کے پاس اس کا ٹارگٹ لوگ ہو چکا ہے اب آپ اسے لی جانا چاہئے تو یہاں پہ لے جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پے رکھیں یہاں پے رکھیں یہاں پہ رکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح یوز کرتا ہے کٹرول زیت کرلیتے ہیں میں آپ کو اس کی اساساسی سپذیو پر سمجھاتا ہوں میں پچےڈز ڈاٹ کم پر چلا جاتا ہوں آپ ایک پچر ڈاونڈٹ کر لیتا ہوں جس کا نام ہے جس ایک پچر اساساسی جس کو آپ سمجھ جائیں تو میں نے ایک سنو ماؤنٹین سوری سنو کی ویگ میں نے پچھر ڈاؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو پیزلز ڈاٹ کام سے ڈاؤنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ایک بہترین سی فوٹو لے لیتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں میں یہ والی فوٹو لے لیتا ہوں اگین یہ والی فوٹو لے لی میں نے یہ ڈاؤنڈ ہو چکی ہے میں کنٹرول کو پریس کرتا ہوں اور اپنی جو فوٹو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں فوٹو ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اب یہ دیکھئیے یہ یہاں پہ اس کا مارک ہے جو ہمارے پاس ہے فوٹو کا وہ رہرہ میں اس کو نو کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں اب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنا ٹاپی سٹارٹ کرتے ہیں کلون سٹیپ ٹول کا تو یہاں پہ میں نے جو ہے جو میں اس کے جو فوٹو پرنٹس ہیں ان کو کلون سٹیپ سے یہاں پہ اس کے پیچھ لانا چاہتا ہوں وہ میں کس طرح رہا ہوں گا آپ نے سیدھا چلا جانا ہے زوم کر دیا میں نے اس کا ماؤس کا سائز تھوڑا بگ ہے میں اس کو سمال بریکٹس سے شورٹ کرتا ہوں اور آل ٹریس کرتا ہوں اور اس کو کرل دیا میں نے ٹارگٹ اب اس کو میں لے جا سکتا ہوں اس کے پیچھے لگتا ہوں ادھر رکھتا ہوں ادھر رکھتا ہوں اب دیکھیں یہ تھوڑا اس طرح سے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے کچھ شو ہو رہا ہے کلون سٹیپ ٹول کا اچھا تو یہ میرے پاس آگے نارمل نارمل آگے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ملٹیپل پر کریں گے تو یہ میرے پاس اس طرح شو ہوگا تھوڑے اس کے جو کلرز ہیں وہ جو چینج ہو جائیں گے اس کی ڈومیشن سٹیج ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس طرح شو ہو رہا ہے اچھا تو اب میں کلون سٹیپ ٹول پہ اس کی جو پیسٹی ہے یہ تھوڑی کام کرتا ہوں تھلٹی پور پرسنٹ پہ اور اگین میں نے آل دوا کے اس کو کل بھی ہیا ادھر اور اس کو دیتا ہوں نارمل پہ تو آپ دیکھئے اس کی اب یہ ہو رہا ہے لیکن اس کی پیسٹی کام ہے یہ دیکھئے اس کی جو پیسٹی ہے وہ ہمیں کام ہے کیونکہ تھلٹی پور پرسنٹ پہ ہے اور جو فلو ہمارے پاس فلو کیا کام کرتی ہے فلو ہمارے پاس اس پہ آپ پریس کریں جائیں گے کریں جائیں گے تب یہ ہمارے پاس ایک فوٹ سٹیمپ یعنی کہ ایک شو ہوگا ٹارگٹ آپ ایک دفعہ پریس کر دیں گے تو وہ شو نہیں ہے اس کا فلو ہم نے ٹونٹی شکس پہ رکھا ہوگا ہے آپ اس کو پریس کریں جائیں گے تب آپ کے پاس ایک فوٹ سٹیمپ شو ہوگا اس کی جو بہترین اگزیمپل ہے وہ جب میں آپ کو برس ٹول سمجھاں گا وہاں پہ یہ بہترین سی اگزیمپل بن جاتی ہے آل ایٹس بجاتے ہیں تو یہ شوٹ سا ٹاپک تھا کلون سٹیپ ٹول کا یہ بیسیکلی آپ کے جو کلون ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کوپی کر سکتے ہیں یہ بلکل کونٹیکٹ آویر موو جیسا ہے جس طرح مینا فیشل ٹاپک پہ اپنا کونٹیکٹ آویر موو ٹول سمجھایا تھا یہ بھی بیسیکلی اس جیسا ہی وارک کرتا ہے یہ اس طرح ہی وارک کرتا ہے بس آپ نے فوڈ سمجھا ہے اس اچھا کونٹیکٹ آویر موو ٹول لیں اور یہاں سے آپ اس کو ٹارگٹ کریں اور ادھر لے جائے یہ بیسیکلی تھوڑا تھوڑا اس طرح کام کرتا ہے تو آج کا ٹاپی ادھر تک ہی تھا ہم اپنا جو نیکسٹ وارک کریں گے وہ ہم کریں گے پرس ٹول کے بارے میں ایک پوٹن ٹول ہے جو ہمارے